بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت عمران خان اور پاکستان کے مختدر حلقوں کے درمیان تعلقات سب کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے یہ گرم جوشی کے تعلقات سرد محری میں بدلے یہ تعلقات کشیدگی کی جانے بہت تیزی سے گامزن تھے لیکن پھر کچھ تازہ ہوا کے جھونکے آئے اور اس وقت یہ تعلقات میک اور بریک مومنٹ پر ہیں اور بڑی ڈاونڈول صورتحال ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ تعلقات یہاں سے بگڑ بھی سکتے ہیں اور معاملات یہاں سے زبر بھی سکتے ہیں لیکن عمران خان کا ایک اصولی موقف ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہ کرپٹولا یہ چور یہ ڈاکو ایک مفرور اشتہاری کی کنسلٹیشن سے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا سب سے بڑا فیصلہ لیں جو کہ آرمی چیف کی تائیناتی کا فیصلہ ہے اب اس سب کے اندر آرمی چیف کی تائیناتی کے خلاف پٹیشن اور ایک جلتی پر تیل کا کام کیا گیا ہے ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے اور عمران خان کا ایک مذہبی جماعت کے ذریعے نیا کارڈ اس حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اس کا ہم نے مکمل انیلیسز کرنا ہے بال کی خال اتارنی ہے اور یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے یہ بہت اہم ہے ایک دو چیزیں آپ سمجھ لیں بہت سی باتیں ہوئیں کہ عمران خان کے پسے پردہ مذاکرات ہو گئے اب عمران خان اپنے موقف میں نرمی لائیں گے اب کوئی نیوٹرل والی بات انٹی اسٹیبلشمنٹ والی بات نہیں ہوگی امریکہ کے خلاف بھی کوئی بات نہیں ہوگی سازش کو بھی سب بھول جائیں گے سب کچھ ڈاؤن دی لائن ہو جائے گا اور یہ پورا کا پورا سینیریو بنایا گیا نون لیگی صحافیوں کی طرف سے کہ عمران خان نے کمپرومائز کر لیا ہے پھر چکوال جلسہ انہیں نہیں بھول رہا پھر انہیں اس کے ساتھ ساتھ لائر کنونشن میں عمران خان کا خطاب کہ یہ گیدر تائیناتی نہ کریں یہ سب بتاتا ہے کہ آرمی چیف کی تائیناتی پر کپتان ڈٹا ہوا ہے کہ ایک چور ایک لٹے رہا اور ظاہری بات ہے اس میں دو تین چیزیں ہیں یہ اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے یہ وزیراعظم کے حلف سے روگردانی ہے اور اس کی کنفرمیشن ہو چکی ہے یہ کوئی کیا سارائیاں نہیں ہیں اس کا بہت سے صحافیوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کامران شاہد نے اپنے شو میں یہ بات کہی ہے کہ وہاں پر معاملات ڈسکس ہوئے ہیں آرمی چیف کے حوالے سے اب عدالت میں انہیں بھی بطور گواہ بلانا چاہیے سب کو لے جائیں کیا کیا کچھ ڈسکس ہوا ان کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں ان کی اپنی وفاقی کابینہ میں خورم دستگیر یہ بات کر رہا ہے اب عمران خان تو ڈٹا ہوا ہے لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ عمران خان تعلقات اپنے ٹھیک تو کرنا چاہتا ہے بیک ڈور روابط بھی اور بہت ساری چیزیں بھی چل رہی ہیں بہت سے پیغامات کا صدر مملکت کے ثرو ابھی بھی کمیونکیشن چینل چل رہا ہے لیکن عمران خان کچھ چیزوں پر کمپرومائز نہیں کر رہا عمران خان اپنے اصول پر اپنے بیانیے پر سازش کے بیانیے پر ان تمام چیزوں پر کھڑا ہے اور عمران خان نے کہا کہ جو آپ کو اننون نمبروں سے کالز کرتے ہیں واپس ان کو کالیں کر کے دھمکیاں دیں جو آپ کو ڈراتے ہیں آپ واپس انہیں ڈرائیں آپ طاقتور ہیں آپ عوام ہیں اور عوام کے سامنے کون ڈٹ سکتا ہے ظاہری بات ہے کسی کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے جو قانون کہتا ہے جو آئین کہتا ہے سب اپنے آئینی دائرہ کار میں رہیں اور ملک تب ہی ٹھیک ہوگا سب کی عزت ہوگی سب اپنا اپنا کام کریں جس کا کام اسی کو ساجے اب اس سارے کے سارے معاملے کے اندر کچھ چیزیں ہیں کچھ دعوے ہیں کسی وجہ سے یہ دعوے کیے جا رہی ہیں بیک ٹو بیک چیزیں میں آپ کے سامنے ایکسپوز کر رہا ہوں کے نون لیگ کے کیمپ میں جو تزبزب پایا جا رہا ہے نون لیگ کے کیمپ میں جو بیچینی پائی جا رہی ہے اب وہ بیچینی بڑھتی جا رہی ہے اب عمران خان پر کچھ الزامات کی بارش کچھ ذرائع کی بنیاد پر ان کے صحافیوں کا ٹولہ یہ سب کچھ کر رہا ہے اب عزاز سید اور عمر چیما نے ایک شگوفہ چھوڑا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کچھ سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے کچھ لوگ تیار کر لیے ہیں یعنی کہ عمران خان نے کچھ پروکسیز تیار کی ہیں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ پیٹیشن دائر کرنے کے لیے عدالت میں جاننے کے لیے پروکسیز بڑی استعمال ہوتی ہیں اور اس رات بھی آرمی چیف کے حوالے سے جب اسلامباد ہائی کورٹ آدھی رات کو کھلی جو خان صاحب کا آخری دن تھا آفیس میں اس دن بھی ایک شخص اپنی پیٹیشن تیار کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ خان صاحب کو اس کام سے روکا جائے اور اب یہ کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے یہ دعوی آ رہا ہے کہ عمران خان نے کچھ مذہبی لوگ تیار کی ہیں اور یہ سیاسی جماعت کے لوگ ہیں اور یہ پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہیں یعنی پی ٹی آئی اس میں نہیں ہے اور آرمی چیف کے معاملے پر یہ لوگ پٹیشن فائل کریں گے اور جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس معاملے میں وہ بڑے دلچسپ ہیں کہ گاندھ ڈالیں گے یہ لوگ یعنی یہ لوگ جو عمران خان نے تیار کی ہیں یہ لوگ گاندھ ڈالیں گے پھر سوال کیا دوسرے نے کہ کون سی سیاسی جماعتیں تو یہ مذہبی اور سیاسی جماعتوں کا جو امتزاج ہے ان میں سے کوئی ہے اور جب تک نئی گورنمنٹ نہیں آتی آرمی چیف کی تقریر نہ ہو جائے اچھا اس میں مزید اپنی طرف سے جو چیزیں لگائی گئی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ جن لوگوں کو تیار کیا ہوا ہے ان میں سے کسی نے خان صاحب سے پوچھا کہ ہمیں تو آپ نے کوئی اور کام کرنے کے لئے تیار کیا تھا اور آپ کا بیان تو کچھ اور ہے کہ ایکسٹینشن اور یہ سب کچھ اس پر خان صاحب نے انہیں کنفرمیشنز دی ہیں یہ دعویٰ ہے پہلے اس کو میں پورا بیان کر دیتا ہوں پھر اس کا پوسٹ مارٹم بھی کر لیتے ہیں کیونکہ اس وقت یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں مارکٹ میں ان کا انیلیسز کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں کسی وجہ سے ہو رہی ہیں اور میں تو بیک ٹو بیک اسی لیے ان سب کو ایکسپوز کر رہا ہوں اب عمران خان نے مذہبی سیاسی جماعت کو بطور پروکسی تیار کیا ہوا ہے اور اب یہاں پر کچھ سوالات ہیں یہ سوالات آپ نے بھی اپنے ذہن سے پوچھنے ہیں کہ کیا عمران خان فرنٹ فٹ پر آ کر نہیں کھیل سکتے کیا عمران خان نے اپنی لیگل ٹیم سے عمران خان اپنی لیگل ٹیم سے یہ سب نہیں کروا سکتے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا دو دن پہلے اجلاس ہوا اس میں کہا گیا کہ ہم یہ معاملہ عدالت میں لے کر جائیں گے تینوں معاملات پر بات ہوئی اور منظوری بھی دی خان صاحب نے ایک آرمی چیف کی تائناتی کا معاملہ دوسرا خان صاحب نے کہا کہ ہم گمنام نمبروں سے جو کولیں آتی ہیں یہ معاملہ عدالت میں لے کر جائیں گے تیسرا شہباز گل پر تشدد کے کیس کو منطقی انجام پر پہنچائیں گے کیا یہ سب کچھ بیک فوٹ ہے اوفیشل پریس ریلیز پی ٹی آئی کی جانب سے جاری کی جاری ہے خود خود کہہ رہی ہے پی ٹی آئی کے ہم کھل کر کھیلیں گے اور عمران خان کو پیچھے رہ کر کھیلنے کی ضرورت کیا ہے وہ ہر جلسے میں یہ بات کر رہے ہیں اس طرح کی پروکسیز تو وہ شخص لائے جو خوفزدہ ہو ہو سکتا ہے کہ کوئی مذہبی جماعت خود پٹیشن دائر کر دے کوشش کی ہے ظاہری بات ہے کوشش یہ ہے کہ عمران خان کے مقتدر حلقوں کے ساتھ تعلقات کسی صورت بہتر نہ ہو جائیں ایک یہ بھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت موجودہ حکومت بلکل آرمی چیف کی تائناتی کے فیصلے کے قریب پہنچ چکی ہے آرمی چیف تائناتی کا فیصلہ آل موسٹ ہو چکا ہے اور اگر عمران خان نے نئے آرمی چیف پر پتھر پھینکنے کی کوشش کی یعنی آرمی چیف کو متنازع بنانے کی کوشش کی تو موجودہ آرمی چیف تو جا رہے ہیں اس لیے وہ عمران خان سے ٹکراؤ نہیں چاہتے لیکن آنے والا چیف بہت طاقتور ہوگا اس پر پچھلی غلطیوں کا بوجھ بھی نہیں ہوگا وہ بلکل لائٹ ویٹ فیل کرے گا اور پھر عمران خان کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے یعنی دھمکی بھی لگا دی اگلے کے بحاف پر خان صاحب کو تڑی بھی لگا دی خیر یہ تو ان کے صرف اور صرف دل کے ارماں ہیں جو ہمیشہ کی طرح آنسوں میں بیتے بھی ہیں اور بہیں گے بھی اور انہیں اس سب کے اندر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی لیکن یہ پورے کا پورا جلتی پر جو تیل کا کام ہے یہ جو ایک سلسلہ ہے کڑیوں سے کڑیاں ملائیں پچھلے وی لاؤگز جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں پتہ ہے کبھی یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیپ کو صدر بننے کی آفر کی گئی ہے جبکہ اس میں جبکہ ان سٹیٹمنٹس میں یہ بات کہیں ہی نہیں گئی کہیں پر یہ دعویٰ یہ کر لیتے ہیں کہیں پر کوئی دعویٰ اور کر لیتے ہیں اور خود سے من گھڑت باتیں جو بنائی جا رہی ہیں عمران خان کے خمیر میں ہی نہیں ہے کہ وہ چھپ کے وار کرے وہ کھل کر آتا ہے اس کی اچھی بات بھی یہی ہے اور سب سے بری بات بھی یہی ہے کہ وہ بہت سادہ ہے جب وہ لڑتا ہے تو وہ کھل کر لڑتا ہے وہ کوئی پردہ نہیں رکھتا لیکن اس میں بھی وہ اپنی لیمٹس کا تعایل کرتا ہے اس میں بھی وہ دیکھتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کمپرومائز نہ ہو جائے ناظرین اکرام یہاں پر ایک اور خبر بھی میں آپ کو جاتے جاتے دیتا جاؤں کہ کل ایک انتہائی اہم کیس فائل ہو سکتا ہے اور سپریم کورٹ وہاں پر ایک معاملہ جا سکتا ہے اور امپورٹڈ سرکار کے لیے بہت بڑا ایک اور سرپرائز عمران خان کی طرف سے ان کو مل سکتا ہے اور یہ جو دل کے ارمان ہیں کہ عمران خان کو کوئی پروکسی یوز کریں گے یہ ان کے صرف ارمان ہی رہیں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا